موسیقی سید پور مارگلہ ہیلز کے دامن میں موجود ایک انتہائی خوبصورت گاؤں اس گاؤں کی قدرتی خوبصورتی نے اسے ایک سادہ سے گاؤں سے ایک انتہائی خوبصورت ٹورس پوائنٹ میں تبدیل کر رکھا ہے جہاں ہر روز سینکڑوں لوگ مختلف شہروں سے تشریف لاتے ہیں اور نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل ولاؤگرز کی بھی توجہ کا مرکز ہے یہ گاؤں سید پور کی سب سے بڑی اٹریکشن کی وجہ یہاں پہ موجود ایک ہی جگہ پہ مندر مسجد اور گردوارہ ہیں جو کہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے کے لوگ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے کے بعد بھی آپس میں کتنے زیادہ آمن سے رہتے تھے یہ مندر سولوی صدی کا مندر ہے جس کو رام مندر یا رامکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہندو مذہب کے مطابق ان کے بھگوان رام یہاں پہ جلا وطنی کے بعد چودہ سال تک رہے ہیں اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہاں پہ سن اٹھارہ سو ترانوے سے رامکنڈ نامی ایک طلاب میں میلہ لگا جاتا تھا جہاں سے مختلف جگہوں سے ہندو یاتری آیا کرتے تھے اور اس میلے کا حصہ بنا کرتے تھے اور یہ میلہ اس یاد میں لگایا جاتا تھا کہ یہاں سے ایک بار رام اور ان کی فیملی نے پانی بھایا تھا اسی مندر کے ساتھ موجود دھرمشالہ میں ان یاتجوں کو ٹھہرائے جاتا تھا جبکہ اب یہاں سے تمام بطھ ہٹا دئے گئے ہیں انہی مذہبی امارتوں کے بالکل اپسٹ یہاں پہ دیس پردیس نامی ہوتل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے جہاں پہ نہ صرف کھانے بہترین ملتے ہیں بلکہ اس کا جو ویو ہے انتہائی دلکش ہے اسی کے ٹاپ ویو پہ آکے لوگ پکچرز بناتے ہیں سیلپی بناتے ہیں ویلوگز بناتے ہیں ایک سیکنڈ بلکہ میں بھی اپنی پکچرز ذرا ایٹ کر لوں فلوت کے لیے تنہیں بھائیے اگر آپ کو سید پور گاؤں اچھا لگا ہے خوبصورہ لگا ہے آپ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئیے انشاءاللہ آپ کو پکچرز اور ویڈیو سے زیادہ خوبصورت ریالٹی میں یہاں پہ یہ گاؤں لگے گا ملقات ہوتی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ آپ زناصر